موسیقی میں آپ کو آج تو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ میں نے ایک بکس سے پڑی تھی اور اس کہانی کا نام ہے ہیکارڈز کراوسنگ ہیکارڈز کراوسنگ سنڈل فورڈ ویلی کی ایک بہت ایک ڈراؤنا بریش تھا وہاں زیادہ پریولرز نہیں جایا کرتے تھے وہ اپنا راستہ دوسری جگہ سے نکال لیا کرتے تھے وہ ویلی کی سب سے ڈراؤنی جگہ تھی کیونکہ وہاں پر لوگ مانتے تھے کہ وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی سے چوری کر کر وہیں پر اسے جان سے مار دیا گیا تھا اور اب لوگ سمجھتے ہیں وہاں اس کی بھٹکتی ہوئی روح پھرتی رہتی ہے اور وہ جن لوگوں نے اسے مارا تھا انہیں ڈھونتی ہے وہاں پر رات میں کوئی جانے کی حمد کبھی نہیں کرتا وہاں اور بھی کئی حادثات ہو چکے ہیں جس کا الزام بھی بس ہیگارڈز کراوسنگ کو ہی دے دیا جاتا ہے سنڈل فورٹ میں ایک اسلم نامی شخص رہتا تھا جو کہ بہت اچھا بانجو پلیئر تھا اسے بانجو بجانے کا شوق بھی تھا ساتھ میں وہ اپنے بجپن سے وہی پر رہا کرتا تھا ایک دن اسے ایک دعوت کا پیغام پہنچا اس نے سوچا یہاں ضرور جاتا ہوں اور اپنے بانجو سے سب کا دل خوش کر دوں گا دعوت میں اس کے علاوہ کئی اور میوزیشنز بھی تھے جو وہاں پر تفریقے لیے تھے وہ بھی انہی کے ساتھ مل کر اپنا بانجو بجاتا گیا بجاتا گیا بجاتا گیا پارٹی میں لوگ کافی خوش نظر آ رہے تھے جس سے وہ بجاتا گیا بجاتا گیا اور اسے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا اور وہ اپنی آنکھیں بند کر کے بس بجاتا رہا بجاتا رہا اور کچھ نہیں سوچا آخر کار کو جب وہ رکا تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کے علاوہ تو کافی لوگ جا چکے ہیں اور وہ میوزیشنز میں بھی صرف ایک اکیلہ ہی بچ گیا ہے اور رات بھی کافی ہو چکی تھی تو اس نے سوچا کہ اب گھر جانے کا وقت ہو گیا ہے اور وہ بے دلی سے اپنے گھر کی طرف چلنے لگا جب وہ باہر نکلا تو رات کافی ہو رہی تھی جیسے جیسے وہ دور گیا لوگوں کے پیچھے شور کی آواز کافی کم ہو گئی اور وہ چلتا رہا چلتا رہا اس کے آگے صرف جنگل تھا کوئی ایک آدھ گھر ہی نظر آ رہا تھا اس کی نظر میں اکثر جس راستے سے وہ گھر جایا کرتا تھا وہ فتر گرنے کی وجہ سے بند تھا تو اسے ہیگارڈس کروسنگ ہی لینا پڑا وہ اس وقت کافی سنسان تھا اسے بہت ڈر لگ رہا تھا ہیگارڈس کروسنگ پہ چلتے چلتے اسے عجیب عجیب خیال آ رہے تھے جیسے کہ اگر وہ بھٹکتی ہوئی روح اس تک پہنچ گئی اور یہ ساری باتیں سچ ہوئیں تو اس کا کیا ہوگا تب ہی اسے اپنی طرف کچھ چلتا وہ نظر آیا وہ کوئی آدمی تھا جو جس نے پورے اپنا آپ کو ڈھگاوا تھا ایک ہڈی میں وہ یہ دیکھ کر ڈر گیا وہ دور ہی اس سے تھوڑا رک گیا اور کہا مجھے آگے جانے تو تم میرے آگے کھڑے ہو اس ہڈی والے آدمی نے اس سے کہا کہ مجھے تم بہت یاد آتے تھے تم اتنا اچھا بانجو بجاتے ہو لیکن کیا وہ صرف زندہ لوگوں کے لیے ہی ہے میں اور میرے ساتھ دوسری روحیں تمہارا بانجو بہت مس کرتی ہیں اب تو میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گا اب تمہیں ہمیں بھی سنانا ہی پڑے گا بانجو اپنا لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر اب تم لوگ ہیکارس کروسنگ کے پاس جا کے کھڑے ہو وہ بھی آدھی رات کو تو دو آدمی دکھیں گے اور ان میں سے ایک بانجو بجا کر سب کو سنا رہا ہوگا ہیکارس کروسنگ سے اب لوگ اور بھی سادہ ڈرتے ہیں اور وہاں پہ کوئی میوزیشن جانا تو بلکل بھی پسند نہیں کرتا کیا آپ لوگ کو لگتا ہے یہ سب سچ تھا یا پھر یہ سب کاؤں کے لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں تھیں موسیقی